کہ جو ٹکے پی بی آن کی شکل میں آپ نے مسلک کیے ہمارے اوپر ان سے جان چڑھائے آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو پاکستانی قوم نے تاریخ رکم کرتے ہوئے ان کے ٹیوب سے ہوا نکال دیا آپ جتنی مرضی ہوا بارنے کی کوشش کریں پھٹی یوٹیوب میں آپ ہوا نہیں بچ سکتے باہت حل باہت حل عمران خان ہے اس کے علاوہ پاکستان کی ممتدرہ کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور بطور کشمیری یہ کہوں گا کہ ہمارے ریڈر عمران خان کی چوئیس سردار عبدالقریم خان میں آئیس سب دیں گے جس وقت ضرورت پڑے گی ہاتھ کھڑے کر کے لیے کہیں کہ آپ سب حاضر ہوگی دوستوں کو آج بطور کشمیری میں چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ہم اپنی منظر سمجھتے ہیں میں ذاتی طور پر برسگیر کے تقسیم کے نامکمل ایجنڈا اس کو میں کشمیری سمجھتا ہوں ہماری نظریں پاکستان کے اوپر ہیں پاکستان کو ہم اپنا حکیر سمجھتے ہیں اور عمران خان کو ہم کشمیری سفیر کشمیر سمجھتے ہیں اس دیر کی مساقت سے میں مقتدرہ سے اسٹیبلشمنٹ سے اور نام لے کے کہوں گا حافظ مؤسمونیت صاحب سے یہ گزائش کروں گا کہ خدارہ خدارہ کے جو ٹکے پی بی آن کی شکل میں آپ نے مسلط کیے ہمارے اوپر ان سے جان چڑھائے آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو پاکستانی قوم نے تاریخ رکم کرتے ہوئے ان کے ٹیوب سے ہوا نکال دیا آپ جتنی مرضی ہوا برنے کی کوشت کریں پھٹی یوٹیوب میں آپ ہوا نہیں بچ سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے معاشی حلاق انتہائی بھرے ہو چکے ہوئے پاکستان کے سرزمین سرزمینے بے آئین بڑھ چکی ہوئی ہے نہ وہاں پہ کوئی آئین رہا نہ وہاں پہ کوئی گورننس رہی نہ وہاں پہ کوئی میرک رہی نہ وہاں پہ کوئی چار دوارے چار دواری کا تقدس رہا ہم نے اپنی زندگی کے اندر اتنا ظلم و ستم سوچا پہ نہیں تھا جو ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین آرمی کرتی رہی اس کی نظیر اس کی جلت مچھنے دو ساب سے پاکستان کی سب مقبوضہ نیک ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے میں فوج کے عالی قیادت سے بات کرتے ہو کہتا ہوں کہ یہ وہ طور ہے آپ کا واسطہ جنریشن زی کے ساتھ ہے اب آپ ان کو بے رکوب نہیں بنا سکتے ہوش کے نا کھلیں ہوش کے نا کھلیں ملت کی یٹ جہتی کو چیلنج کیا جا رہا ہے آج بلوسستان کے اندر کیا حالات ہیں جی پی کے اندر پسلے دنوں کیا حالات ہیں کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں یہ جو ہماری کشمیری قیادت کی فیر مفراسط تھی کہ اس نے اس ماب کو اس تحریک کو اس تحریک کو اور جہت بخشی کہ ایک مطلوبہ نتیجہ حاصل کر لیا وگرنا وہاں پہ وہ ایلیمنٹ اتنے مطلب ہو جاتے جو شاید آپ سے سمالے نہ جا سکتے یہ نوبت اس طرح کو کیوں آئی؟ یہ نوبت اس وجہ آئی کہ آپ نے ایک مرد مومن مرد حاکمران خان کو رجیم کینچین کے ذریعے اقتدار سے علاقہ کیا اور پھر اس کو اس کا حق جو عوام نے آٹھ فروری کو دیا اس کو اس کا حق نہ دیا گیا یہ بات ذہن نشیم کر لیں یہ نمشتہ دیوار ہے کہ عمران خان کو آپ نہیں روک سکتے آپ یہ مان جائیں کہ آپ عمران خان سے خار گئے ہیں نہ وہ بکنے والا ہے نہ وہ چکنے والا ہے ایسا شخص سطر میں پیدا ہوتا ہے اور ہم خوش قسمت نسل میں ہم خوش قسمت اس وقت سے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جس کو دنیا ایک لیڈر طور پر مانتی ہے اقوام متحدہ کے اندروں تقریر کرتا ہے چار ٹاپکس کے اوپر سب سے پہلا انوائرمنٹ کے اوپر دوسرے نمبر پہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے اوپر تیسرے نمبر پہ اسلاموفوبیا کے اوپر اور چوتھے نمبر پہ کشفیل کے اوپر آفرین ایسے شخص کو جس کو دنیا مانتی ہے وہ قدر کرو شخص کی ایسا بھیلہ ایسا نایات کیا صدی کو میں پیدا ہوتا ہے اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں لیکن کہ یاد رکھئے اس ملک کے مملکت خدا داد کو اس گرداغ میں سے نکالے کا واحد خل واحد خل عمران خان ہے اس کے علاوہ پاکستان کی ممتدرہ کے پاس کوئی خل نہیں ہے اور بدور کشمیری یہ کہوں گا کہ جو اس وقت سنٹیمنٹ پاکستانی عوام کے ہیں اس سے بڑھے کشمیریوں کے ہیں ہم اس وقت خوف کی کیفیت میں ہیں ہم تضبطی کی کیفیت میں ہیں ہم پریشان ہیں کہ کیا یہی پاکستان ہے جس کے لیے ہم لڑائی لڑھیں کیا یہی پاکستان ہے جس کے لیے کشمیری نے لاکھ قربانیاں دی عمران خان کو ہم صفیر کشمیری کیوں کہتے ہیں کہ اس نے کشمیری عوام کی لاکھوں قربانیاں لاکھوں قربانیاں میری ماں و بہنوں کی اسمت دریوں کو بھی رکھنائیس کرتے ہوئے کوٹلی کے مقام پہ دوہزار اکیس میں کہا کشمیری ہو میں آر پار کے کشمیری سے وہ حاطب ہو کے کہتا ہوں کشمیری ہو پریمی سائٹ میں یونائیٹڈ نیشن کے انڈر پریمی سائٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ پاکستان کے ہف میں گھوڑ دیں میں آپ کو اس جباب کے رائی لگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانتے ہیں جاتی یہ نباکی قسمس کے لیے تو اس حقر سے یہ بات کہہ رہے میں کہوں کہ پاکستان کے ساتھ بچہ بچہ کشمیر کا جانا چاہتا ہے لیکن ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے قائد ہمارے مرشد عمران خان کشمیلیو کو وہ ریکنائز کیا اس کی وہ ریکنیشن تصمیم کی کہ آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر آپ آزاز مانا چاہتے ہیں ہمارے زخموں کے اوپر اس نے مرم رکھا ہم اس کے لیے دامے ترمے سکھ میں خاضر ہوں آخر میں یہ بات آپ سب سے دانش کروں گا کہ میں اقصر یہ بات کیا تو ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز جو ایک شخص کی سے دوسرے کو بے سکتا ہے وہ اپنا پاک پہ دوستو بزرگو عمران خان نے اپنا وقت آپ لوگوں کو دے گئی تھا اس نے اپنی اولاد کی پروانہ کی اس نے اپنی فیملی کی پروانہ کی آرٹ وائی دس کے سن میں پیٹھا ہوا ہے جس شخص نے شردوں کی طرح زندگی گزاری نہ اس نے پاکستان کے خلاف کبھی بات کی نہ اس نے کبھی اداروں کے ادار کا کوئی بات کی وہ آپ کو ویجل دینے والا شخص ہے وہ آپ کو نئی سوچ دینے والا شخص ہے وہ آپ کو حقیقی ازادی کے اصل معنوں میں وفوم کو سمجھانے والا شخص ہے وہ آپ کو میرے اور آپ کی اور پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو لا علاقہ الا اللہ کی قلعات میں سمجھانے والا شخص ہے ایسے شخص کو بغیر نکالے آپ کے سوچتے ہیں کہ آپ پاکستان کو ٹریک کے اوپر لے آئیں گے یہ سوچ بھی نہ رکھیں اور یہ سوچ بھی نہیں ہے